محترم ناظرین کل کی اسٹریم میں ہم نے زکاة الفطر سے متعلق کئی سارے مسائل پر گفتگو کی تھی آج بھی انشاءاللہ زکاة الفطر ہی سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے بیدن اللہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکاة الفطر یا صدقت الفطر ہم موجودہ کرنسی سے نکال سکتے ہیں کیا روپے پیسے کی شکل میں ہم زکاة الفطر نکال سکتے ہیں یا یہ کی ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں یا جہاں پر ہم رہتے اور بستے ہیں وہاں کی جو غزہ ہے عام غزہ اس سے نکالنا ضروری ہے یہ بہت اہم سوال ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس مسئلے سے متعلق خاص طور سے ہندوستان میں جب بھی رمضان کا یہ آخری اشراع آتا ہے تو علماء اور طلباء کے درمیان اختلاف بہت شدید ہو جاتا ہے ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ صدقت الفطر میں ہم نقدی نکال سکتے ہیں وہیں پر دوسری جانب دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ صدقت الفطر میں نقدی نہیں نکال سکتے بلکہ غلہ ہی نکالنا یہ ضروری اور واجب ہے تو آئیے آج کی اسٹریم میں ہم اسی مسئلے سے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کے ساتھ ہے اور دلیل کی روشنی میں ہمیں کیا نکالنا چاہیے اس مسئلے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صدقت الفطر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے اس سلسلے میں میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو ایک سا خجور یا ایک سا جو فرض کیا آگے آپ نے فرمایا کہ غلام پر آزاد پر آدمی پر آورت پر مرد پر اور چھوٹے پر بڑے پر جو بھی مسلمان ہیں سارے لوگوں پر فرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر میں جو چیز فرض کی وہ ہے ایک سا خجور یا ایک سا جو اس حدیث کے اندر سراحت کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں فرض کی ایک سا خجور یا ایک سا جو اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابے کرام نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا سمجھا اس کے لئے ہم دوسری روایت کا ذکر کرتے ہیں وہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابے کرام کا جو طریقہ تھا زکاة الفطر نکالنے کا اس طریقے کو بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ صحابے کرام زکاة الفطر میں کیا نکالتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی اسی حدیث کو سمجھتے ہوئے صحابے کرام کا رویہ اور طریقہ بیان فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکاة الفطر میں طعام نکالتے تھے وہ کہتے ہیں ہم زکاة الفطر میں طعام نکالتے تھے طعام مطلب کھانا یا ایک سا پنیر نکالتے تھے یا ایک سا جو نکالتے تھے یا ایک سا خجور نکالتے تھے یا ایک سا کشمش نکالتے تھے تو انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دو چیزوں کا صرف ذکر کیا وہی پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو چار الگ دوسری چیزوں کا بھی دو الگ دوسری چیزوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں انہوں نے عقید کا بھی ذکر کیا اور کشمس کا بھی ذکر کیا اور بیان فرمایا کہ صحابے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چاروں چیزیں نکالتے تھے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر میں کیا فرض فرمایا اس میں صرف دو چیزوں کا ذکرہ ہے اور ان دو چیزوں کی تفسیر میں صحاب اکرام دو مزید اور چیزوں کو نکالتے تھے ایسا کیوں کرتے تھے وہ آئیے اس کو دیکھتے ہیں ابو سعید خضیر کی ایک اور روایت اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ کننا نخرجو فی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا امن تا امن اللہ کے نبی سلام کے زمانے میں ہم زکاة الفطر میں ایک سا طعام یا ایک سا کھانا نکالتے تھے آگے وہ فرماتے ہیں ابو سعید خضیر جو اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں وہ طعام کی آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ طعام سے کیا مراد ہے وہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا وَكَانَ طَعَامُنَا الشعیر والزبیب والعقیت والتمر اور ان دنوں ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا ان دنوں ہمارا کھانا ہوتا تھا جو کشمش پنیر اور خجور تو ابو سعید خضیر انہوں نے صحابے کرام کا جو طریقہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو فرض کیا اور صحابے کرام مزید دو چیزوں کو نکالتے تھے کیوں ایسا کرتے تھے انہوں نے اس کی علت بتائی اس کا سبب بتایا انہوں نے بتایا کہ دراصل جو ہے ہم زکاة الفطر میں کھانا نکالتے تھے اب کھانا ہمارا کیا تھا اس زمانے میں یہ ساری چیزیں جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ سب ہمارا کھانا تھا اور اسی کی بنیاد پر ہم نکالتے تھے تو دراصل صحابہ کے زمانے میں خجور کشمش پنیر اور جو یہ عام طور سے عمومی کھانا تھا گویا کی انہوں نے ابو سعید خدریر نے اس کی علت کو بیان کیا اس کے سبب کو بیان کیا کہ اس کا سبب یہ ہے زکاة الفطر میں ان چیزوں کے نکالنے کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کھانا تھی ان تمام چیزوں کی ایک علت ہے کہ عمومی کھانا لوگوں کا یہی چار چار پانچ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ عمومی کھانا تھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علت یہ سبب کسی بھی چیز کے اندر اگر یہ علت پائی جائے گی تو اس چیز کو ہم زکاة الفطر میں نکالیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزوں کو فرض کیا اور صحابہ اکرام دو کے علاوہ دوسری چیزیں بھی نکالتے تھے اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں کی علت اور ان تمام چیزوں کا سبب ایک ہے اور ہماری شریعت کے اندر قائدہ ہے کہ الحکم یدور مال علت وجودا وعدمن کہ اگر کسی حکم کوئی حکم معلل ہے کسی حکم کے اندر اگر کوئی علت ہے تو جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں پر وہ حکم پایا جائے گا اب ہر وہ چیز جس کے اندر غزائیت والی علت ہے اس کو زکاة الفطر میں نکالنا یہ جائز ہے اب آئیے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نقدی یا کرنسی سے زکاة الفطر کے نکالنے کے قائل ہیں وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں یا ان کے کیا عشقالات ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے کرنسی کو یا نقدی کو زکاة الفطر میں نکالنے کو وہ جائز کہتے ہیں سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا عشقال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خجور اور جو کو فرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور اور جو کو فرض کیا تھا یا اسی طرح صحابے کرام نے کشمش اور پنیر کو بھی نکالا تو آپ لوگ چاول کیوں نکالتے ہیں یا آپ لوگ دوسرے غلاجات یا دوسری جو کھانے کی چیزیں دوسری غزائیں ہیں ان کو زکاة الفطر میں کیوں نکالتے ہیں اور جب آپ ان چار چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری غزائیں نکالتے ہیں زکاة الفطر میں تو آپ کو نقدی نکالنے میں کیا پریشانی ہے جب اللہ کے نبی اگر آپ اتنا ہی سنت کے متبع ہیں تو آپ وہی چیزیں نکالیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا یا جو صحابے کرام نے نکالا آپ چاول کیوں نکالتے ہیں آپ آٹا کیوں نکالتے ہیں یا دوسری چیزیں آپ کیوں نکالتے ہیں اور اگر دوسری چیزیں آپ نکالتے ہیں تو پھر نقدی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض ہے یہ اعتراض در حقیقت بہت ہی بھونڈا اعتراض ہے اور اصول فقح سے یا تو عدم واقفیت یا تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے اصول فقح کا ایک قائدہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی علت کسی دوسرے مسئلے کے اندر پائی جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اصل مسئلے کا حکم ہے اور ابو سعید خدری کی حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابے کرام ان چیزوں کو کیوں نکالتے تھے اس کی علت یہ تھی اس کا سبب یہ تھا کہ یہ چیزیں عام غزہ تھی لوگوں کی انہوں نے باقاعدہ تو اسے بتایا کہ ہم تعام نکالتے تھے اور ہمارا تعام فلا فلا چیزیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں تعام ہونے کا وصف موجود تھا اس کی علت موجود تھی اب اگر اس زمانے میں کوئی آدمی چاول نکالتا ہے تو ظاہر اللہ کے نبی سلام کے زمانے میں تو چاول نہیں تھا لیکن اس زمانے میں چاول بہت ساری جگہوں پر عام غزہ ہے لوگوں کی بنیادی غزہ ہے اس کا مطلب یہ کہ غزائیت والی جو علت ہے وہ چاول کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر موجود ہے اب ہر وہ چیز جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی اس کو ہم نکالیں گے یہاں پر یہ نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے صرف دینار اور درہم سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ زمانے میں خرید و فروغ لوگ دینار اور درہم سے کرتے تھے اب اس زمانے میں آپ دالر سے یا روپے سے کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ زمانے میں کرنسی کی حیثیت دالر کو یا روپے کو حاصل نہیں تھی کرنسی کی حیثیت دینار اور درہم کو حاصل تھی اب کیا اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ بھائی آپ ڈالر سے یا روپے سے خرید و فروغ کیوں کرتے ہیں تو کیا یہ اعتراض صحی ہوگا یہ اعتراض صحی نہیں ہوگا یہ اعتراض صحی اس لئے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ درہم اور دینار تھی اور کرنسی کے اندر سمنیت یعنی قیمت قیمت ہونے کا کی علت پائی جا رہی ہے اب یہ علت ہمارے زمانے میں روپے میں ڈالر میں اور دیگر کرنسی میں ہے تو جب یہ علت پائی گئی سمنیت والی علت روپے میں اور دوسرے کرنسی میں تو ہم اس سے خرید و فروغ کرتے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روپے سے کیوں کوئی چیز خریدتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی سسم نے تو روپے سے نہیں خریدا آپ نے تو درہم اور دینار سے خریدا لہٰذا یہ کہنا کہ آپ چاول سے کیوں نکالتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی سسم نے تو دوسری چیزوں کا ذکر کیا تو یہ اعتراض بلکل اسی طرح سے ہے جو کی بلکل ہی نا قابل التفات اور نا قابل اعتنا ہے اسی طرح سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ جب زکاة الفطر کا بہت سارے علماء جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زکاة الفطر کے اندر غلہ نکالو اب یہ حضرات جو نقدی کے قائل ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی آپ گلے سے کیوں کہہ رہے ہیں پنیر یا اسی طرح کشمش یا خجور یہ تو گلہ نہیں ہے آپ گلے کی بات کیوں کرتے اللہ کے نبی سلام کے زمانے میں گلہ نہیں تھا تو آپ گلہ کیوں کہتے ہیں بھائی جب یہ گلہ کہتے ہیں تو گلے سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری گزا ہیں آپ الفاظ پر مجھ جائیے گلے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے ہاں عام طور سے کھائی جاتی ہیں جو گزا ہیں یہ مراد ہے گلے کا گلے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب اس کے اندر غلے والا وص پایا جائے تب اس کا اگر آپ کھانے والی چیزوں سے زکاة نکالنے کے قائل ہیں تو آپ گوشت سے یا مچھلی سے زکاة الفطر کیوں نہیں نکالتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی میرے ہمارے ملک میں یا جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر گوشت اور مچھلی ہماری بنیادی غزہ نہیں ہے اگر ہماری بنیادی غزہ ہوتی گوشت یا مچھلی تو ہم گوشت یا مچھلی نکالتے اسی لئے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ان کی بنیادی غزہ گوشت یا مچھلی ہے ایسے بہت سارے جزیرے ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگی مچھلی پر گزرتی ہے ایسی جگہوں پر بیشک مچھلی نکالیں گے یا ایسے ممالک جہاں پر بنیادی طور سے ان کی غزہ لوگوں کی گوشت ہے گوشت پر ان کی زندگی گزرتی ہے تو وہاں پر گوشت نکالیں گے اس میں کوئی شکال نہیں ہے لیکن ہمارے گوشت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنسی سے نہیں نکالا درہم اور دینار سے نہیں نکالا پھر آپ کرنسی سے نکالنے کے قائل کیوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چاروں چیزیں خجور پنیر کشمیش جو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا تو جب ان کے زمانے میں وہ کرنسی تھی اب ہمارے زمانے میں جو کرنسی ہے ہم اس سے زکاة نکالیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑا مغالطہ یہ بلکل غلط ہے یہ چیزیں نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ ہی کسی اور زمانے میں بطور کرنسی استعمال ہوئی ہیں یہ چیزیں بطور چیز ہی استعمال ہوتی تھی خرید و فروغ کے اندر بطور کرنسی نہیں استعمال ہوتی تھی اور اس بات کو اس نکتے کو سمجھنے کے لیے بیو شیرہ کے جو مسائل ہیں فقہ اسلامی کے اندر اس کا ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا بیو بیو مطلب ہوتا ہے خرید و فروغ بیو کی بہت ساری تقسیمات کی گئی ہیں انہی تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ وہ چیز جو معقود علیہ ہوتی ہے جو چیز اس کے اعتبار سے بیو کی تین قسمیں ہیں بیو کی تین قسمیں ہیں معقود علیہ کے اعتبار سے پہلی قسم یہ ہے بیو سمن بی سمن کسی کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا اس کو بی اس صرف بھی کہا جاتا ہے جیسے ہم روپے کو روپے کے بدلے یا اسی طرح سے ہم روپے کو ڈالر سے بدلے اس کو بی سمن بھی سمن کہا جاتا یعنی کرنسی کو کرنسی سے بیچنا دوسری قسم ہے بی المسمن بی المسمن یعنی سامان کو سامان سے بیچنا جیسے ہم چاول سے گہوں کو بیچیں یا چاول سے کوئی سامان خریدے اس کو بی المسمن بی المسمن کہا جاتا ہے جس کو کی فقہ کی اسطلاح میں بی المقاعدہ بھی کہا جاتا ہے یعنی سامان کو سامان کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا تو جب سامان کو سامان کے بدلے خریدہ اور بیچا جاتا ہے تو ان دونوں سامان میں سے کوئی سامان کرنسی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بی کی ایک مختلف قسم ہے ایک مستقل قسم ہے جس کو بی المسمن بی المسمن کہا جاتا ہے اور اس کا نام بی المقاعدہ ہے اور تیسری قسم ہے بی کی بی السامان بی المسمن یعنی کرنسی کے بدلے کوئی سامان خرید نہ اس کو بی المطلق کہا جاتا ہے فقہ کی اسطلاح میں جو کی ہم لوگ کرتے ہیں روپیہ پیسہ دے کر کے کوئی سامان خریدتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں قسمیں موجود تھی کرنسی کو کرنسی کے بدلے خریدہ بیچا جاتا تھا اسی طرح سامان کو سامان یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک سامان کرنسی ہے دوسرا سامان سامان ہے اگر آپ سامان کو کرنسی کہہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ بیہ کے اندر خریدو فروغ کے اندر دو لوگ ہوتے ہیں دونوں لوگوں کے پاس سامان ہیں دونوں ایک دوسرے سے اپنا سامان بدل لے ہیں لہٰذا یہ بیہ کی ایک مستقل قسم ہے اور یہ مغالطہ ڈالنا کہ سامان بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے آپ بیہ کی جو تاریخ ہے انسانیت میں بیہ کی تاریخ پوری تاریخ پر ڈالیے سامان کو کرنسی کبھی نہیں کہا جاتا تھا البتہ سامان کو جب انسانوں نے ایک دوسرے سے لین شروع کیا تو بیہ کی سب سے پہلی قسم جو وجود میں آئی وہ ہے سامان کو سامان کے بدلے خریدنا اور بیچنا تو اس کو کرنسی کی حیثیت نہیں حاصل تھی بلکہ ایک سامان کو دوسرے سامان سے لوگ خریدتے اور بیچتے اور بدلتے تھے بدلے بدل لہے ہیں اگر میرے پاس روپیہ ہے آپ کے روپیہ سے میں اپنا روپیہ بدل لاؤں یا میرے پاس روپیہ ہے آپ کے پاس ڈالر ہے ہم روپیہ کو ڈالر سے بدل لہے ہیں تو یہاں پر ضروری ہوتا ہے یدن یدن ہو یعنی تقابض یہ شرط ہے یہاں پر ادھار ہی نہیں چل سکتا جیسے میں روپیہ دے رہا ہوں آپ مجھے ڈالر دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ادھار نہیں ہو سکتا ہاتھ ہاتھ ہونا چاہیے نقدی ہونا چاہیے اب اگر جیسا کہہ رہے ہیں اگر ہم سامان کو کرنسی مال لیں تو ادھار خریدنا بیچنا کیسے جائز ہوگا اگر خجور کو کرنسی مال لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی درہم سے اگر خجور خرید رہا ہے تو ادھار نہیں خرید سکتا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سسم کے زمانے سے اب تک یہ ادھار خرید اور بیچا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سامان ہے یہ کرنسی نہیں ہے اگر کرنسی ہوتی تو اس کرنسی کے بدلے خجور کو ادھار خرید بیچا نہیں جا سکتا تھا اسی طرح سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے یا ایک عوام کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے جب سلام کے زمانے میں یہ درہم اور دینار بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھا کرنسی کی حیثیت سے بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھا اور لوگ ایک دوسرے سے سامان کے بدلے میں سامان لیتے تھے اسی لئے اللہ کے نبی سسم کے زمانے میں درہم اور دینار سے زکاة نہیں نکالی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مکمل جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی سسم کے زمانے میں عام طور سے لوگ درہم اور دینار سے خرید اور فروغ نہیں کرتے تھے یہ سرا سر جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ لوگوں کا عام طور سے خرید اور بیچ درہم اور دینار سے ہوتا تھا اب یہاں پر ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں ایک واقعہ ہے خیبر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سسم کے پاس ایک صحابی آئے خجور لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی سسم نے ان سے پوچھا کی کیا خیبر کے اندر ساری خجور اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں تو ان صحابی نے کہا نہیں خیبر کے اندر خراب خجور بھی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خراب جو لو کوالیٹی کی خجور ہوتی ہے ہم دو سا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک سا اچھی خجور لے لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا یہ غلط ہے یہ ربا ہے سود ہے اگر خجور کو خجور کے بدلے میں بدل رہے ہو تو اس کے اندر تماثل اور برابری ہونا ضروری ہے لہذا تم لوگ ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو دو خجور خریدو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں خجور کو درہم سے خریدنے کا تصور موجود تھا اگر موجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ ایسا ایسی رہنمائی ان کو کیوں کرتے اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں آپ دوامین سننا دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پہ آپ پائیں گے کہ لوگ درہم اور دینار کے ذریعہ سے آپس میں تعامل کرتے تھے اور خریدتے اور بیجتے تھے لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں درہم اور دینار یہ عام نہیں تھا یہ سرا سر جھوٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی سسم کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں تو تھوڑی غربت تھی لوگوں کے اندر لیکن آخری اسلام میں لوگوں کے اندر مالداری آ گئی تھی لوگ خوشحال ہونے لگے تھے اور ان کے پاس درہم اور دینار آ چکے تھے اور خاص طور سے صحابہ کرام کے زمانے میں تو صحابہ بہت مالدار ہو گئے تھے بعض صحابہ تو بہت ہی امیر اور مالدار تھے تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں درہم اور دینار یہ عام نہیں تھا یہ غلط ہے سراسر جھوٹ ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی کہہ دینے والی بات ہے کہ ہم اپنی کیوں دیا صحابہ کرام نے صرف غزاؤں سے زکاة الفطر کیوں نکالا کرنسی سے کیوں نہیں نکالا جبکہ زمانے میں کرنسی موجود تھی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زکاة الفطر کے اندر ایک سا غزہ نکالی جاتی ہے اور ایک سا کی مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ ان کے پاس ایک سا کے برابر کوئی کرنسی موجود نہیں تھی اس لئے وہ کرنسی نہیں نکالتے تھے اس سلسلے میں میں دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ آپ یہ بتائیے کیا اس زمانے میں لوگ صرف وہی چیزیں خریدتے تھے جن کی قیمت ایک دینار یا ایک درہم ہوتی تھی کیا ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیا ایسا ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے ان کے پاس ضرور ایسا طریقہ رہا ہوگا بلکہ بعض جو ہے روایتوں میں کچھ ایسی کرنسیوں کا جیسے ونش وغیرہ کا ذکر ملتا ہے جو چھوٹی کرنسی ہماری جاتی تھی تو ان کے زمانے میں بھی چھوٹی کرنسی موجود رہی ہوں گی کیونکہ ان کو بھی چھوٹی چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری بات یہ تھوڑی دیر کیلئے اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ایک آدمی کئی کئی لوگوں کی طرف سے زکاة الفطر نکالتا تھا اب اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک سارے کے برابر کوئی کرنسی چلو نہیں موجود تھی تو اگر کسی آدمی کے گھر میں دس افراد ہیں پندرہ افراد ہیں اور جب وہ دس پندرہ افراد کی زکاة نکال لہا ہے تو کیا دس پندرہ سا کے برابر بھی کوئی کرنسی موجود نہیں تھی کیا دس سا کے برابر پندرہ سا کے برابر درہم موجود نہیں تھا بلکل یہ بات غیر منطقی لگتی ہے کہ کسی ایک صحابی سے نہیں ثابت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ زمانے میں کہ اس نے کئی افراد کی طرف سے زکاة الفطر نکال نہ ہوا تو اس نے کوئی کرنسی نکالی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کے زمانے میں زکاة الفطر غزاؤں سے نکالی گئی اور یہ مکمل طور سے عبادت ہے عبادت توقیقی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ نے کرنسی سے زکاة نہیں نکالا اس کا مطلب نہ نکالا یہ سنت ہے تو اس مسئلے کے اندر مختصر یہ خلاص یہ کہ زکاة الفطر کے اندر ہم وہی چیز نکالیں گے جو ہمارے ہاں ہماری بنیادی غزہ ہے عام طور سے جس لوگ کھاتے ہیں اور کرنسی سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں لوگ ذکر کرتے ہیں اس میں غریبوں کی مسئلہت ہے فلا ہے اور فلا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہماری شریعت غریبوں کی مسئلہت کے بارے میں ہماری شریعت کو علم نہیں ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ ہوتی تھی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے کبھی زکاة الفطر میں کرنسی نہیں نکالی تو غریبوں کی مسئلہت ہم نہیں تیہ کریں گے غریبوں کی مسئلہت ہماری شریعت تیہ کریں گے اور ہم کو اسی شریعت کے مطابق چلنا ہے اور اگر کوئی فقیر کہتا ہے کہ مجھے غلہ نہیں لینا ہے مجھے چاول اور گہوں نہیں چاہیے اس کا مطلب وہ بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کسی ایسے غریب کو ڈھوڑیے جو غلہ لیتا ہو ہم غریبوں غریبوں کے اعتبار سے یا ان کے کہنے کے مطابق ہم زکاة نہیں نکالیں گے بلکہ ہم زکاة اللہ کے نبی اور ہماری شریعت کے کہنے کے مطابق نکالیں گے اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ غلے سے زکاة نکالیں اور غلے سے میری مراد وہ تمام چیزیں جو آپ کی بنیادی غزہ ہیں اور اگر اس سے آپ زکاة نکالتے ہیں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ کرنسی سے نکالتے ہیں تو جمہور اہل علم کی راہ یہ ہے کہ آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی لہذا آپ اختلاف میں نہ پڑھتے ہوئے وہ چیز نکالیں جو متفق آلے ہے